پاکستانی نیوکلئر پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس تاثر کی سختی سے تردید کی ہے کہ سیٹھ محمد عابد نامی ایک سونے کے سمگلر نے بیرونی دنیا سے پاکستانی نیوکلئر بم کے لیے چند اہم ترین پرزے سمگلنگ کرنے میں کوئی کردار ادا کیا تھا ڈاکٹر قدیر خان نے ایک حال یہ انٹرویو میں ان افواہوں کی سختی سے تردید کی کہ حال ہی میں انتقال کر جانے والا سونے کا سمگلر سیٹھ محمد عابد خفیہ طور پر پاکستانی نیوکلئر پروگرام سے بھی وابستہ رہا تھا ان کا کہنے تھا کہ اسی جھوٹے دعوے کی بنیاد پر سیٹھ عابد محکمہ کسٹم اور انکم ٹیکس سے ناجائز فائدے اٹھاتا رہا یاد رہے کہ ماضی میں اخبارات میں ایسی خبریں اکثر شائع ہوتی رہی ہیں کہ انڈر وارڈ سے وابستہ رہنے والا سیٹھ عابد عالمی بابندیوں کے باوجود جہری پروسیسنگ یونٹ کے کچھ اہم ترین پرزے بھٹو دور میں سمگل کر کے پاکستان لائیا تھا جن کے بغیر پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل نہ ہو پاتا حال ہی میں یوٹیوب پر اس حوالے سے دوبارہ بحث شروع ہوئی تاکٹر عبدالقدیر خان نے نہ صرف اس موضوع پر ایک انٹرویو دیا بلکہ اپنے تازہ کولم میں بھی اس تاثر کی سختی سے تردید کی ہے کہ سیٹھ عابد نامی شخص کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام یا ایٹم مم سے کوئی لینا دینا تھا قدیر خان کا کہنا تھا کہ میں اس سے پہلے بھی ارض کر چکا ہوں کہ اسی قسم کی غلط بیانی سیٹھ عابد مرہوم نے خود بھی کی تھی کہ انہوں نے بم منانے میں قلیدی رول ادا کیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ اگر بم میں سونا استعمال ہوتا تو میں شاید کہہ دیتا کہ ہم نے جو سونا خریدا وہ شاید سیٹھ عابد نے سمگل کیا ہوگا مگر ایٹم مم میں ایک دولہ سونا بھی نہیں رکھتا قدیر خان کے مطابق کے جھوٹے دعوے کی بنیاد پر سیٹھ عابد نے محکمہ کسٹم اور انکم ٹیک سے ناجائز فائدے اٹھائے انہوں نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس شخص سے زندگی میں پہلی بار روٹائرمنٹ کے پندرہ برس بعد داہور میں ایک فلاہی اسپطال کی تعمیر کے ڈینر میں ملا تھا میرے دستراز شاکت ورک نے ان کو بلایا تھا کہ کچھ چندہ دینے گے انہوں نے وہاں پچیس لاکھ روپے چندے کا وعدہ کیا اور پھر پچیس روپے بھی نہیں دیا اگر ہم لوگ جو کہ باہر کے پڑھوئے تھے اور پی ای ڈی تھے اور میں جو وہاں پندرہ برس رہا تھا تمام تعلقات میرے تھے تمام کمپنیوز اور ہمیں کسی کی ضرورتیں تھیں میں نے کبھی شکل نہیں دیکھی میں نے صرف اس کا سنتا ہے کہ سمگلہ ریوز نے سونا انتیس تن سونا سمگل کیا تھا اور بھوٹو صاحب کی زمانے میں پکڑ گیا تھا اور اس کو پھر بانے ہو جاؤ لگنے اس کو وہ سونا واپت دلا دی انتیازی صاحب سے اور یہ سب جھوٹے کتائی میں نے اس کی شکل پہلی مرتبہ جب میں ریٹائر ہو چکا اس کے دس سال بعد دیکھی جبکے شکڑوں اٹموں من چکے تھے دو ہزار بارہ کے اندر ایک فانڈریڈنگ فنکشن تھا پیشی میں تو اس میں بھر بھائی نے ہمارے اتراب جاریٹر نے ان کو دعوت دی کہ آپ کی شرکت کریں یہ آگے بیٹھے میرے ساتھ میں نے پہلی مرتبہ ان کی شکل دیکھی اور انہوں نے وعدہ کیا سب کے سامنے پوری قوم کے سامنے کہ میں پچیس لاک روپہ ہسپتال کے لیے دوں گا اور وہ ایک پیسہ بھی نہیں دیا اور گزر گیا یہاں سے تو یہ جتنی باتیں سب جھوٹ ہیں ایک پائی کا ایک سوئی بھی کبھی انہوں نے نہیں دی ہم نے ان سے مگائی یا ان سے بات ہوئی ہم تو کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں نہ آپ سے کہ میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں ریٹائرمنٹ کے دس سال بعد ان کی شکل دیکھی تو یہ سب جھوٹ ہیں ڈاکٹر عبدالقضیر خان نے کہا کہ ایک اور جھوٹ جس کو حال ہی میں بہت اچھالا گیا تھا وہ یہ ہے کہ کہہوٹا نیوکلر پلانٹ کی پلیننگ اور کامیابی میں مرہوم وزیر خارجہ ڈاکٹر مبشر حسن نے قلیدی کردار ادا کیا تھا ڈاکٹر عبدالقضیر خان کے مطابق جب میں پاکستان آیا اور بھٹو صاحب کے اسرار پر اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا تو اس وقت وزیر خارجہ عبدالحفیظ پیرزادہ تھی ڈاکٹر مبشر حسن ملکی معیشت کو کمیہ کر اور اسے تباہ کرنے کے بعد رخصت ہو چکے تھے بھٹو صاحب نے یہ راز عبدالحفیظ پیرزادہ کو بھی نہیں بتایا تھا اس بارے میں صرف مرہوم اے جی انکازی آغا شاہی اور غلام عصاف خان کو معلوم تھا اور بعد میں جنرل زیا کو صرف یہ بتایا گیا کہ ہم نے نیکلئر پر کچھ کام شروع کیا ہے لہٰذا ڈاکٹر صاحب کو آرمی کے چند سیول انجنئر دے لے تاکہ وہ کچھ امارتیں وغیرہ بنوا دے یاد رہے کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ خان کی اس پرزور تردیز سے پہلے یہ عمومی تاثر دیا جاتا ہے کہ سیٹ آبید نے نیکلئر بم میں استعمال ہونے والے اہم ترین پرزے پاکستان سمغل کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا تھا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر وارل ہونے والی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ستر کی دہائی میں بھارت نے ایٹمی بم کی تیاری پر کام شروع کیا تو پاکستان کو اس کی خبر ہو گئے بھارت میں جوہری ٹیکنالوجی کی تیاری کے بعد پاکستان کی بقاہ کو خطرات پیدا ہونا فطری عمل تھا اس لیے پاکستان نے اپنی بقاہ اور سلامتی کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کی منصوبہ بندی شروع کی اور ادھر عالمی طاقتوں کو سنگن ہو گئی کہ پاکستان بھی جوہری ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں اس ریپورٹ کے مطابق فرانس میں دیگر عالمی طاقتوں نے پیش کی رکوارفٹیں کھڑی کرنے کے لیے پاکستان پر تیجارتی وابندیاں آئیت کر دی ایسی صورتحال میں پاکستان کے بڑوں نے سر جوڑے اور فیصلہ کیا کہ یہ کام تو ہر صورت کرنا ہی ہے ریپورٹ کے مطابق اب اس کی تقمیل کے لیے جوہری پروسیسنگ یونٹ کا پاکستان آنا ایک بڑا سوال یا نشان تھا جس کا حل تلاش کیا گیا ریپورٹ کے مطابق ایسے میں دفاعی حلقوں نے بھٹو صاحب کو مشورہ دیا کہ پابندیوں کے بعد ایک ہی شخص ملک میں جوہری پروسیسنگ یونٹ لاسکتا ہے اور وہ شخص سیٹ آبید ہے جسے دنیا انڈر ورلڈ کے ایک بڑے سمنگلر کے طور پر جانتی ہے بس پھر کیا تھا سیٹ آبید کو تلاش کر کے سامنے لائے گیا بات چیت ہوئی اور مشن ایمپاسیبل کو پاسیبل بنانے کا مشن سیٹ آبید کو سوم دیا گیا سیٹ آبید نے اس کی منصوبہ بندی کی ٹیم بنائی اور پھر یہ جا اور وہ لا ریپورٹ کے مطابق سیٹ آبید نے فرانس کے بحری راستے پروسیسنگ یونٹ سمگل کیا اور پاکستان پہنچا کر سب کو خوشگوار حیرت پر امتلا کر دیا تو یہ تھے وہ سیٹ آبید جنہوں نے دنیا کی ایجنسیوں کو ناک و چنے چبوا دیا اور وہ اپنی بے بسی کو لیے سوچتے ہی رہے کہ ایک شخص نے انہیں خاک چٹا دی اور احساس بھی نہ ہونے دیا تاہم اب ڈاکٹر عبدالقضیر خان کے انٹرویو کے بعد یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ سیٹ آبید کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چلنے والی ایسی تمام داستانیں افسانوی تھی اور ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا